السلام علیکم سدھیر، فردوس، اسد بخاری، حبیب، غزالہ، رنگیلا، علی اجاز، چنگیزی، گوتم، خالد سلیم موٹا، مینہ شوری، مینہ چودری، نگو، روزینہ، مزر شاہ، چنچن، اجمل، سبیحہ خانم اور ایوب خان جیسے اداکاروں پر مشتمل یہ فلم ڈیلائٹ پکچرز کے بینر تلے تیار کی گئی جس کے سرمایہ کار شیخ افتخار تھے فلم کی کہانی شہزاد احمد نے لکھی جس کے ہدایتکار این اے وجی تھے اکس بندی نظیر گل نے کی پنجابی زبان کی یہ فلم باری سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور انیس سو تہتر کی اس انسٹھ نمبر پر ریلیز ہونے والی فلم کا نام تھا دکھ سجنا دے فلم کی ابتداء ایک مرتے ہوئے چودری اداکار اجمل سے ہوتی ہے جو اپنے پیچھے اپنی بیوہ بہن اداکارہ سبیحہ خانم اپنے دوست مزر شاہ اور بہن کے دو بچوں اور ایک اپنے بیٹے کو چھوڑ جاتا ہے اس کا دوست اس کے بیٹے بہادرے کو پاس رکھ کر اس کی بہن اور اس کے دو بچوں کو شہر پڑھنے بھیج دیتا ہے جوان ہونے کے بعد بہادرہ اداکار صدیر اسلم اداکار حبیب اور لادو اداکارہ رزینہ آپس میں اسی طرح محبت سے رہتے ہیں جن میں اسلم ڈاکٹر بن چکا ہوتا ہے مرہوم باپ کی وسیعت کے مطابق لادو اور بہادرے کی شادی تیہ کر دی جاتی ہے مگر شادی کی رات ڈاکون کے گھر حملہ کر کے سب لوٹ لیتے ہیں جسے بچاتے ہوئے لادو اور بعد میں زخمی مزر شاہ مارے جاتے ہیں اسلم ڈاکووں کا پیچھا کرتے ہوئے ایک جگہ گر کر بھیوش ہو جاتا ہے جہاں اسے شمو اداکارہ فردوس نامی ایک لڑکی بچا لیتی ہے ہوش آنے کے بعد اسلم اسے دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے واپس آنے کے بعد اسلم کو لادو اور چاچے کی موت کا پتا چلتا ہے اب بہادرہ ہر جگہ ان ڈاکووں کا تلاش کرتا ہے جنہوں نے اس کے گھر ڈاکا ڈالا ہوتا ہے مگر وہ ڈاکو اصل میں شمو کے گاؤں کا چودری سردارہ اداکار اسد بخاری ہوتا ہے جس کی بہن ریشمہ اداکارہ غزالہ شمو کی سہیلی ہوتی ہے ایک رات شمو اسلم کے انتظار میں ہوتی ہے کہ سردارہ اسے دیکھ لیتا ہے اور اس سے زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسی دوران وہاں سے گزرتا بہادرہ شمو کو سردارے سے بچا کر اس کے گھر پہنچا دیتا ہے اور لادو کا کنگن اسے پہنا دیتا ہے لیکن اسلم جب شمو سے ملنے آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کنگن دیکھ کر شمو کے بارے میں شک کا شکار ہو جاتا ہے اور شمو کو ایک چور کی بہن کہہ کر واپس چلا جاتا ہے گھر آ کر اسلم بہادر سے کنگن کا ذکر کرتا ہے بہادرہ اسلم کے ساتھ جب شمو کے گھر آتا ہے تو سارا معاملہ اسلم کو سمجھا کر اس کی غلط فہمی دور کر کے شمو کی ماہ اداکارہ مینا شوری سے اسلم اور شمو کا رشتہ تیہ کر دیتا ہے سردارے کو جب اس منگنی کا پتا چلتا ہے تو وہ زبردستی شمو کو اٹھانے ان کے گھر آ جاتا ہے مگر وہاں موجود بہادرہ اسے خوب پھینٹی لگاتا ہے اور بھگا دیتا ہے شمو سردارے کی بندوق بہادر کو دینے لگتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں دوسرا کنگن دیکھ کر بہادرہ چونک جاتا ہے بہادرے کے پوچھنے پر شمو اسے بتاتی ہے کہ یہ کنگن اسے ریشما نے دیا ہے اور ریشما سے سوال کرنے پر بہادر کو پتا چلتا ہے کہ یہ کنگن اسے اس کے بھائی کے بستر سے ملا تھا اب بہادر کو پتا چل جاتا ہے کہ ڈاکو کون تھے وہ سردار کے پیچھے بھاگتا ہے سردار زخمی حالت میں اسلم کے کلینک پہنچ کر بے ہوش ہو جاتا ہے بہادر بھی وہاں پہنچ کر اسلم کو یہ بتاتا ہے کہ سردار ہی لادو کا قاتل ہے مگر اسلم اپنے تبیر ویے کے باعث بہادر کو روک کر باہر لے آتا ہے پیچھے سردار ہوش میں آتے ہی فرار ہو جاتا ہے اور اپنے ہی ذاتی ملازم ہاکو اداکار گوتم کو مشورہ دینے پر اسی کو قتل کر کے اس کا الزام بہادر پر لگا دیتا ہے مگر ہاکو مرتے وقت ریشما کو سردار کی تمام سچائی بتا دیتا ہے اب بہادر اسلم کی بارات لے کر شمو کو بیانے آتا ہے مگر واپسی پر پولیس اسے گرفتار کر لیتی ہے اس کے گرفتار ہوتے ہی سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتی ہوئی بارات پر حملہ کر کے شمو کو اٹھا لے جاتا ہے زخمی اسلم ہوش میں آنے کے بعد ان کا پیچھا کرتا ہے ادھر بہادر بھی جاتے ہوئے پولیس کی کیسے فرار ہو کر بارات والی جگہ پر پہنچتا ہے تو اسے شمو کے غوا کا پتہ چلتا ہے اسلم سردار تک پہنچ کر اس سے بھیڑ جاتا ہے مگر سردار اس پر قابو پا کر اسے اور شمو کو مارنے ہی لگتا ہے کہ بہادرہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر سردار اور اس کے ساتھیوں کو خوب مار کر آخر میں سردار کو قتل کر دیتا ہے اور یوں اپنی منگیتر کا بدلہ لے لیتا ہے اس طرح فلم ختم ہوتی ہے اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہاں مالا نسیم بیگم اور فریدہ خانم کے گائے گیتوں کی شاعری خاجہ پرویز اور شیخ رعوف نے کی جس کا میوزک سلیم اور اقبال کی جوڑی نے ترتیب دیا ان میں میڈم نور جہاں نے چار نسیم بیگم نے دو مالا نے ایک اور فریدہ خانم نے ایک سولو گیت گایا آٹھ گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کے ڈاڈی مشکل بن گئی تو ہی کرم کر یہ گیت اداکارہ غزالہ پر پکچرائز ہوا میڈم نور جہاں کا اس فلم کا گایا ہوا مشہور گیت سانو نیر والے پولتے بلا کے تہور ماہی کتھے رہ گیا یہ گیت اداکارہ فردوس پر اکس بند ہوا مالے پولتے بلا کے تہور ماہی کتھے رہ گیا مالے پولتے بلا کے ماں پہ آن دے کر تیاں صدا نہیں ہوں رہن دیاں ناظرین یہ گیت اس فلم میں دو مرتبہ پکچرائز ہوا اور پہلی بار اسے پلی بیک کیا گیا دوسری مرتبہ یہ اداکارہ غزالہ پر فلم آیا گیا تک سجنا نہیں رجنا اسا تکنا نہیں رجنا یہ گیت اداکارہ رزینہ پر شوٹ ہوا نسیم بیگم کے ماہی ماہی ڈھول ماہی اسا وسنا تیرے کول ماہی یہ گیت اداکارہ فردوس پر پکچرائز ہوا منو لب گیا ہان دا ہانی یہ گیت اداکارہ فردوس پر اکس بند کیا گیا مالا کا جان بجھ کے تو را میرا ڈھکیا یہ گیت اداکارہ نگو پر فلم آیا گیا فریدہ خانوں کا تو آئیوں تے پرت کے آگئی مستی دی انگڑائی یہ گیت اداکارہ مینا چودری پر شوٹ ہوا ناظرین یہ فلم 14 سپتمبر 1973 بروز جمعہ ریلیز ہوئی راولپنڈی میں سے نویلٹی فیصل آباد کے آرڈین سیالکوٹ کے نشات گجرہ مالا کے نگار اور لاہور کے ریڈز اور سنوبر میں پیش کیا گیا اپنے اپنے شہروں کے سینماوں کی معلومات دینے پر ہم جناب تفیل شاہ زوار کامریٹ تنویر احمد قدیر رانا اور شرافت حسین کے مشکور ہیں ناظرین فلم انتہائی خوبصورت تھی صدیر حسب ممول پوری فلم پر چھائے رہے مگر اس فلم کو عوام سے وہ پذیر آئی نہ ملی جو اس کا حق تھا اس کی ایک وجہ شاید فلم کا لیٹ ریلیز ہونا تھا جس کا ثبوت اس فلم میں نگو کا ہونا ہے دوسرا اس فلم میں صدیر کا آخر میں اکیلا رہ جانا بھی فلم بھی برداشت نہیں کر پائے حالانکہ اس فلم میں رزینہ کے مرنے کے بعد غزالہ موجود تھی اور اگر ان کے ساتھ صدیر کا پیر بنا دیا جاتا اور آخر میں ان دونوں کو ملا دیا جاتا تو کوئی بری بات نہیں تھی لیکن آخر میں اس فلم میں صدیر کو اکیلا دکھا کر شائقین کے یقیناً دل توڑے گئے مگر پھر بھی یہ فلم کسی درجہ بندی میں تو شامل ہونا چاہیے تھی اور حیرت ہے کہ فلمی مصنفین کی کتابوں اور انٹرنیٹ پر بھی اس فلم کی کوئی بھی درجہ بندی نہیں ملتی تو یہ تھا فلم دکھ سجنا دے کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ